اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیغمبر کی پہچان جس طرح دوسرے علوم و فنون کے باقما لوگ ایک خاص قسم کا ذہن اور ایک خاص قسم کی طبیعت لے کر پیدا ہوتے ہیں اسی طرح پیغمبر بھی ایک خاص قسم کی طبیعت لے کر آتے ہیں ایک پیدائشی شاعر کا کلام سنتے ہی ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاعری کی خاص قابلت لے کر پیدا ہوا ہے کیونکہ دوسرے لوگ خواہ کتنی ہی کوشش کریں بیسا شیئر نہیں کہہ سکتے اسی طرح ایک پیدائشی مقرر ایک پیدائشی انشاء پرداز ایک پیدائشی موجد ایک پیدائشی لیڈر بھی اپنے کارناموں سے صاف پہچان لیا جاتا ہے کیونکہ ان میں ہر ایک اپنے کام میں غیر معمولی قابلیت کا اظہار کرتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی ایسا ہی حال پیغمبر کا بھی ہے اس کے ذہن میں وہ باتیں آتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ ایسے مزامین بیان کرتا ہے جو اس کے سوا کوئی دوسرا انسان بیان نہیں کر سکتا اس کی نظر ایسی باریک باتوں تک خود با خود پہن جاتی ہے جن تک دوسروں کی نظر برسوں کے غور و فکر کے بعد بھی نہیں پہنچتی وہ جو کچھ کہتا ہے ہماری عقل اس کو قبول کرتی ہے ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے دنیا کے تجربات اور کائنات کے مشاہدوں سے اس کی ایک ایک بات سچی ثابت ہوتی ہے لیکن اگر ہم خود ویسی بات کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے پھر اس کی طبیعت ایسی پاکیزہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملہ میں سچا سیدھا اور شریفانہ طریقہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتا کوئی برا کام نہیں کرتا ہمیشہ نیکی اور صداقت کی تعلیم دیتا ہے اور جو کچھ دوسروں سے کہتا ہے اس پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ جو کچھ کہے اس کے خلاف عمل کرے اس کے قول یا عمل میں کوئی ذاتی غرص نہیں ہوتی وہ دوسروں کے بھلے کی خاطر خود نقصان اٹھاتا ہے اور اپنے بھلے کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرتا اس کی ساری زندگی سچائی شرافت پاک نیتی بلند خیالی اور آلہ درجہ کی انسانیت کا نمونہ ہوتی ہے جس میں ڈھوننے سے بھی کوئی عہب نظر نہیں آتا انہی چیزوں کو دیکھ کر صاف پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے پیغمبر کی اطاعت جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلان شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اس کی بات ماننا اس کی اطاعت کرنا اور اس کے طریقہ کی پیروی کرنا ضروری ہے یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ تم ایک شخص کو پیغمبر بھی تسلیم کرو اور پھر اس کی بات بھی نہ مانو اس لیے کہ پیغمبر تسلیم کرنے کے معنی یہ ہے کہ تم نے مان لیا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے خدا کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے اب تم جو کچھ اس کے خلاف کہو گے یا کرو گے وہ خدا کے خلاف ہوگا اور جو بات خدا کے خلاف ہو وہ کبھی حق نہیں ہو سکتی لہٰذا کسی کو پیغمبر تسلیم کرنے سے یہ بات خود بخود لازم ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کو بے چون چرام مان لیا جائے اور اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا جائے خواہ اس کی حکمت اور اس کا فائدہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے جو بات پیغمبر کی طرف سے ہے اس کا پیغمبر کی طرف سے ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچی ہے اور تمام مسلحتیں اور حکمتیں اس میں موجود ہیں اگر تمہاری سمجھ میں کسی بات کی مسلحت نہیں آتی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس بات میں کوئی خرابی ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ خود تمہاری سمجھ میں کوئی خرابی ہے جو شخص کسی فن کا ماہر نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی فن کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا لیکن وہ کتنا بیوقوف ہوگا اگر وہ ماہر فن کی بات کو محض اس وجہ سے نہ مانے کہ اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی دیکھو دنیا کے ہر کام میں اس کے ماہر کے ضرورت ہوتی ہے اور ماہر کے طرف رجوع کرنے کے بعد اس پر پورا بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کے کام میں دخل نہیں دیا جاتا کیونکہ سب لوگ سب کاموں کے ماہر نہیں ہو سکتے اور نہ دنیا بھر کی تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تمہیں اپنی اکل اور ہوشیاری صرف اس بات میں صرف کرنی چاہیے کہ ایک بہترین ماہر فن کو تلاش کرو جب کسی کے متعلق تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ بہترین ماہر فن ہے تو اس پر تم کو کامل بھروسہ کرنا چاہیے پھر اس کے کاموں میں دخل دینا اور ایک ایک بات کے متعلق یہ کہنا کہ پہلے ہمیں سمجھا دو ورنہ ہم نہ مانیں گے اکل مندین نہیں بلکہ سراسر بیوکوفی ہے کسی وکیل کو مقدمہ سپورت کرنے کے بعد تم ایسی ہجتے کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دفتر سے نکال دے گا کسی ڈاکٹر سے تم اس کی ایک ایک ہدایت پر دلیل پوچھو گے تو وہ تمہارا علاج چھوڑ دے گا ایسا ہی معاملہ مذہب کا بھی ہے تم کو خدا کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے اب تمہارا فرض ہے کہ خدا کے سچے پیغمبر کی تلاش کرو اس تلاش میں تم کو نہایت ہوشیاری اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے کیونکہ اگر کسی غلط آدمی کو تم نے پیغمبر سمجھ لیا تو وہ تمہیں غلط راستے پر لگا دے گا مگر جب تمہیں خوب جانچ پرتال کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ فلان شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اس پر تم کو پورا اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنی چاہیے پیغمبروں پر ایمان لانے کی ضرورت جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے خدا کا پیغمبر بتائے تو یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ایمان لانا اور اس کی اطاعت اور پیروی کرنا تمام انسانوں کے لئے ضروری ہے اور جو شخص پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر خود اپنی اکل سے کوئی طریقہ نکالتا ہے وہ یقیناً گمراہ ہے اس معاملہ میں لوگ عجیب عجیب غلطیاں کرتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں مگر نہ اس پر ایمان لاتے ہیں نہ اس کی پیروی قبول کرتے ہیں یہ صرف کافر ہی نہیں احمق بھی ہیں کیونکہ پیغمبر کو سچا پیغمبر ماننے کے بعد اس کی پیروی نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹ کی پیروی کرے ظاہر ہے کہ اس سے بھڑ کر کوئی ہماکت نہیں ہو سکتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی پیروی کی ضرورت ہی نہیں ہم خود اپنی اکل سے حق کا راستہ معلوم کر لیں گے یہ بھی سخت غلطی ہے تم نے ریاضی پڑھی ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ ایک نکتہ سے دوسرے نکتہ تک سیدھا خط صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اس کے سوا جتنے بھی خط کھینچے جائیں گے وہ سب یادو ٹیڑے ہوں گے یا اس دوسرے نکتے تک نہ پہنچیں گے ایسی ہی کیفیت حق کے راستے کی بھی ہے جس کو اسلام کی زبان میں سیادہ مستقیم یعنی سیدھا راستہ کہا جاتا ہے یہ راستہ انسان سے شروع ہو کر خدا تک جاتا ہے اور ریاضی کے اسی قائدے کے مطابق یہ بھی ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے اس کے سوا جتنے راستے بھی ہوں گے یا تو سب ٹیڑے ہوں گے یا خدا تک نہ پہنچیں گے اب غور کرو کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ پیغمبر نے بتا دیا اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ سرات مستقیم ہے ہی نہیں اس راستہ کو چھوڑ کر جو شخص خود کوئی راستہ تلاش کرے گا اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور پیش آئے گی یا تو اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں یا اگر ملا بھی تو بہت پھیر کا راستہ ہوگا خط مستقیم نہ ہوگا بلکہ خط منہنی ہوگا پہلی صورت میں تو اس کی تباہی ظاہر ہے رہی دوسری صورت تو اس کے بھی ہماکت ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا ایک بے اکل جانور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے خط منہنی کو چھوڑ کر خط مستقیم ہی کو احتیار کرتا ہے پھر اس انسان کو تم کیا کہوگے جس کو خدا کا ایک ایک بندہ سیدھا راستہ بتائے اور وہ کہے کہ نہیں میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلوں گا بلکہ خود تیڑھے راستوں پر بھٹک بھٹک کر منزل مقصود تلاش کر لوں گا یہ تو وہ بات ہے جو سرسری نظر میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے لیکن اگر تم زیادہ وار کر کے دیکھوگے تو تمہیں معلوم ہوگا جو شخص پیغمبر پر امان لانے سے انکار کرتا ہے اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا نہ ٹیڑھا نہ سیدھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص سچے آدمی کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے اس کے دماغ میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی جس کے سبب وہ سچائی سے مو موڑتا ہے یا تو اس کی سمجھ بوجھ ناکس ہوگی یا اس کے دل میں تکبر ہوگا یا اس کی طبیعت ایسی ٹیڑی ہوگی کہ وہ نیکی اور صداقت کی باتوں کو قبول کرنے پر امادہ ہی نہ ہوگی یا وہ باپ دادا کی اندھی تقلید میں گرفتار ہوگا اور جو غلط باتیں رسم کے طور سے پہلے سے چلی آتی ہیں ان کے خلاف کسی بات کو ماننے پر تیار نہ ہوگا یا وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہوگا اور پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے اس لیے انکار کرے گا کہ اس کے مان لینے کے بعد گناہوں اور ناجائز باتوں کی آزادی باقی نہیں رہتی یہ تمام اسباب ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی کسی شخص میں موجود ہو تو اس کو خدا کا راستہ ملنا غیر ممکن ہے اور اگر کوئی سبب بھی موجود نہ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ ایک سچا غیر متاسب اور نیک آدمی ایک سچے پیغمبر کی تعلیم قبول کرنے سے انکار کر دے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ خدا ہی کا حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو اب جو کوئی پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے دیکھو تم جس سلطنت کی رعیت ہو اس کی طرف سے جو حاکم بھی مقرر ہوگا تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی اگر تم اس کو حاکم تسلیم کرنے سے انکار کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے خود سلطنت کے خلاف بغاوت کی ہے سلطنت کو ماننا اور اس کے مقرر کی ہوئے حاکم کو نہ ماننا دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں ایسی ہی مثال خدا اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بھی ہے خدا تمام انسانوں کا حقیقی بادشاہ ہے جس شخص کو اس نے انسان کی ہدایت کیلئے بھیجا ہو اور جس کی اطاعت کا حکم دیا ہو ہر انسان کا فرض ہے کہ اس کو پیغمبر تسلیم کرے اور ہر دوسری چیز کی پیروی چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی اختیار کریں اسے مو مورنے والا بہرحال کافر ہے خواہ وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو